نکشنائی نیوز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابرارل اقرائمان اتر پردیش کی راجنیتی کا ایک چہرہ اوپی راجبھر ایک بار پھر سے چرچہ میں آگیا ہے دراصل اوپی راجبھر نے جس طریقے سے کئی موقعوں پر اپنے گڑبندن کا ساتھ چھوڑا ہے اور نئے گڑبندن کے ساتھ جانے کا فیصلہ لیا ہے دراصل اس کے باوجود بھی اکلیش یادو اس وراق میں ہیں یا پھر آپ کہیں کہ اس امید میں ہیں کہ اوپی راجبھر چناؤ جیتنے کے بعد بھی چناؤ ہونے کے بعد بھی کئی نہ کئی ان کے لیے ایک بہتر تالمیل کا قارن ثابت ہو سکتے ہیں یعنی کہ اوپی راجبھر ان نیتاؤں میں شمار کیے جاتے ہیں جو اپنی راجنیتک محتوک آنگشاہوں کو سب سے اوپر رکھتا ہے اور دائر تھی بات ہے کہ اس طریقے کی پرستتی راجنیتی میں کبھی بھی پیدا ہو سکتی ہے اب اسے میں چناؤ سے پہلے جبکہ اوپی راجبھر نے انڈیئے کے ساتھ جا کر چناؤ لڑنے کا من بنا لیا ہے منتری پد بھی بھاجپا کے طرف سے انہیں تحفے میں دے دیا گیا ہے کیا اس کے بعد بھی یہ امید یا اس طریقے کی آشاء لگائی جا سکتی ہے چونکہ اکلیش یادو اس پورے معاملے کو لے کر کے کبھی بھی یہ کہتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں کہ اوپی راجبھر ان کے ساتھ نہیں آئیں گے یا پھر اوپی راجبھر کو لے کر کے جو استتی ہے وہ اس پشٹ نہیں ہے جیسا پیہار کی راجنیتی میں آپ نتیش کمار لالو یادو کو لے کر کے دیکھتے ہیں کہ دونوں ہی ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں کئی بار لیکن پھر ایک ساتھ آ جاتے ہیں ٹھیک وہی استتی ہے اتر پردیش میں اوپی راجبھر اور اکلیش یادو کا ہے ایسے میں اوپی راجبھر اگر انڈیئے کے ساتھ رہتے ہوئے ایک دو سیٹیں نکال لیتے ہیں وہ جیت جاتے ہیں تو ظاہر تھی بات ہے کہ وہ پھر سے آنے والے سمیں پر ویدان سبات چناؤں میں کئی نہ کئی پالا بدل سکتے ہیں اور اس کی سنباب نائے پوری طریقے سے نظر بھی آتی ہے اب اس پورے معاملے کو لے کر کے آپ کی رائے کیا ہے کیونٹ وکس میں ضرور بتائیں جڑے رہیں نیکشنل نیوز کیسے